دل جمعی کے ساتھ سمات کرو گے یہ وہ لوگ ہیں جن سے نننے ملنے بچے تعلیم حاصل کر کے اپنی اصل زندگی میں قدم رکھتے ہیں اور زندگی کو اخلاق دار بناتے ہیں یہ محبتوں کے امین ہیں یہ ہماری قوم کو وہ اساسہ ہے جن کی افادت کرنا ہمارا فرض بن جاتا ہے مہین چار مسوں سے مونے مائک پہ آنے کی دعوت دے رہا ہوں میری زبان تو اتنی پاکیزہ نہیں کہ میں نائب رسول کو آپ کے حوالے کرو یہ علماء اکرام جو ہماری امت کا اساسہ ہے یہ علماء اکرام جن کی سرپرستی میں پوری دنیا سفر کرتی ہے یہ علماء اکرام جن کی تقاریریں سن کے جن کے راستے کو ہم اپناتے ہیں اور اصل زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں مہین چار مسوں سے آواز دے رہا ہوں ہمارے محمد عمران صاحب محمد عرفان صاحب محمد اسلام صاحب محمد اکتر صاحب اور مندر صاحب یہاں موجود ہیں ان کی دعائیں چاہتے ہیں وہ جو ہمارے مہمان محظم یہاں موجود ہیں میں چار مسنا پڑھوں گا ان کے لئے انہیں میں دعوت دینے جا رہا ہوں مائک پہ ہمارے استاد محتم تشریف لا رہے ہیں آج ان کی گفتگو کو ہمیں سماد کرنا ہے اور صرف سننا نہیں ہے بلکہ دل میں اتارنا ہے اور کل سے اس پر عمل کرنا شروع کرنا ہے مہین چار مسوں سے مولانا عبد الحمید قاسمی صاحب کو آپ کے دنمیان پیش کرنے جا رہا ہوں کہ قدم قدم پہ اجالے اتر کے آئیں گے قدم قدم کے جب میرا چار مسنا مکمل ہوگا تو آپ لوگ ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ کہیے گا مولی صاحب مائک پہ تشریف لائیں گے اور بہت اچھے خطیب کے ہیں آپ سے وہ منسلک ہونا چاہتے ہیں گفتگو کرنا چاہتے ہیں مہین چار مسوں سے آواز دے رہا ہوں کہ قدم قدم پہ اجالے اتر کے آئیں گے تیرے نصیب میں تارے اتر کے آئیں گے سہارا بن کے لیے کل گھر سے بے سہاروں کا تیری مدد کو پھرشتے اتر کے آئیں گے سبحان اللہ کہیے گا اور اجازت دیجئے مولانا عبد الحمید قاسمی صاحب سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ جناب والا آپ یہاں تشریف لائیں اور اپنے ذرین خلافت نواز کے شکریہ کا موقع انایت فرمائے آپ کے درمیان جلیل القدر شخصیت مائک پڑھیں الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سجیات عمالنا من یهده اللہ فلا مضلل ومن یضللو فلا هادی لا ونشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لا ونشہدو ان سجیدنا وسندنا وحبیبنا ومولانا محمدن عبدوه ورسوله سبحان اللہ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی قل ان كنتم تحبون اللہ فاتبعونی حببكم اللہ میرے محترم بدل کو دوستو آج کی یہ پروکار مجلس جو منقید کی گئی ہے شاید آپ کے یہ دل میں یہ محسوس ہوتا ہو کہ یہ مشاعرہ ہے اور اس میں علماء کرام کہاں سے آگئے ہیں تو میں اس کی سند اور اس کی تاریخ بیان کرنے کے لئے کھڑا ہوا ہوں چونکہ یہ شوہرائے کرام آ چکے ہیں اور تھوڑی دیر میں نظران عقیدت لسالت مام صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں گے آقا مدینی سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلول قدر صحابی جنہیں آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ حسان ممبر پر بیٹھو اپڑھو آپ نے کیا شعر کہاں سبحان حسان جنہیں آپ نے شعر پڑا ہے کہ پوری دنیا لرد اٹھی جھوٹی مست ہو چکے سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم سے چلتا ہوا رہا ہے کہ اور چیز ہے ہمارے ہم دوسرے مشاعرے رواج پا گئے ہیں اور ایک کم رواج ہے انشاءاللہ اور عرفان بھائی اور یہ عمران بھائی یہ لوگ کوشش کریں کہ ہر سال اسی طریقے سے آپ علیہ السلام کی خدمت میں نظران عقیدت پرش کرنے کے لئے شعراء اکرام حاضر ہوتے رہیں گے آپ کو معلوم ہونے شاہی ہیں آقا مدینی سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ اقدس ہیں کہ جن کی صیرت پر چل کر اور جن کے نقشہ قدم پر چل انسان جنت پر حاصل جا سکتا ہے اور انسان کا حاصلی مقام حاصلی منزل جنت ہے آپ کی صیرت آپ کے اتباع کے بغیر کوئی انسان جنت میں نہیں داخل ہو سکتا چنانچہ آپ علیہ السلام کی ایک مواقعہ سناتا ہوں مجلس لگی ہوئی تھی صحابہ اکرام موجود ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کے ایک ٹکڑا کہیں پا گئے اور بہت خوش ہوئے کہ آسمان کتاب یہ ایک ٹکڑا ہے آپ کی محلیز میں پڑھنے لگے آپ علیہ السلام کا چہرے مبارک سرکھ ہو گیا سیدنا عاصدی قبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں آپ نے ان کو کہا عمر تمہاری ماں تن کو روئے آقا کا چہرہ نہیں دیکھتے آپ علیہ السلام نے جو فرمایا ہے وہ میں سنانے کے لئے میں نے اس واقعے کو بیان شروع کیا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر اگر موسیٰ آتے اور موسیٰ وہ کوئی میری اتبا کے بغیر وہ کوئی چارے کار نہیں اگر موسیٰ آ جائے میری مبوط کے زمانے میں جلو قدر جتنے بھی انبیاء جلو قدر کوئی بھی نبی آ جاتا ہے آپ کی مبوط کے زمانے میں قیامت تک آپ کی اتبا کے بغیر کوئی جنت میں داکن نہیں ہو سکتا اتنا جلو قدر پیغمبر ہم کو ملا ہے اس کی صیرت اور خب اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے نبی قرین کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یعبوکم اللہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کتنا اوشا مقام ہمارے آقا سجد المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ رب العزت کہلاتے ہیں اپنے محبوب سے اے نبی آپ کہہ دیجئے قرین کنتم تحبون اللہ اگر تم موسیٰ محبت کرتے ہو انسان کو انسان بنایا زمین و آسمان چاند سورت سیارے یہ ساری چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں اور محسین کا احسان مند ہونا محسین کے محبت ہونا محسین سے محبت کرنا یہ فطری عمل ہے اور جانور بھی اپنے محسین سے محبت کرتا ہے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی زبان سے کہہ لوایا اے نبی آپ کہہ دیجئے اگر تم اسے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو قلین کنتم تحبون اللہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اتبا کرو گے تب ہی ایک مانا جائے گا تم اللہ سے بھی محبت کرتے ہو تم نے جو وعد کیا ہے تم نے جو وعدہ کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اگر سرکار کی اتبا نہیں ہے تو یہ لا الہ الا آپ کا سچا نہیں ہے کلمہ کا مطلب یہ کہ آپ نے اعت کیا ہے آپ نے پیمان کیا ہے اللہ سے آپ کی فہدانیت کا رسول کی رسالت تمہیں قرار کرتے ہیں اور محبوب عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتبا کریں گے ہماری اور آپ کی ماں ام الموبنین سیدہ آیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے لنا شمس ولی لا فاق شمس لنا شمس ولی لا فاق شمس کہ میرا ایک سورج ہے اور دنیا والوں کے ایک سورج ہے میرا ایک سورج ہے دنیا والوں کے سورج ہے اور دنیا والوں کو سورج فجر کے بعد تلوتا ہے اور تتلوت شمس اللہ علیہ وسلم کہ میرا سورج یا شاہ کے بعد تلوت ہوتا ہے سرکار دوجہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورج سے تعبیر کیا ہے سراجم منیرہ فرمایا گیا ہے کبھی یاسیر فرمایا گیا قرآن کریم کی چوبیس لگوں پر اس عزیز جب ہم دیکھئے انبیاء کرام کے نام لے کر اللہ رب اللہ علیہ وسلم فرما دی یا موسیٰ یا عیسیٰ مریم یا عبراہیم یا داود یا نوح لیکن آپ کو کہیں یا محمد نہیں ملے گا اللہ رب العزت نے آپ کو مقام اتنا بلند فرمایا تھا کبھی تہا فرماتے ہیں کبھی یاسیر فرماتے ہیں کبھی مصبی فرماتے ہیں کبھی مدرسیر فرماتے ہیں آپ کی صفات کو بیان فرما رہے ہیں اتنے جلی و قدر پیغمبر کی حمومتی ہیں اور ہمارا کرتر ہمارا کردار کیا ہے دوستو آپ آئیے دیکھئے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی زمانہ ہے آپ معصوم ابھی ہیں آپ بھی بطن مادر میں ہیں آپ کے والد کا سایہ اٹھا لیا جاتا ہے کیوں اللہ رب العزت کو براہ راست پانلا ہے باپ کے سایے سے چودہ کرے کہ خود اپنا سایہ بناے راست اتا کیا اللہ رب العزت نے اس کے بعد ابھی آپ چھوٹے ہی سے معصوم ہیں آپ کی والدہ کو اٹھا لیا جاتا ہے چندے پھلنے کے قابل ہیں وہ دادا جو بھی انتہام خوابت رکھتے ہیں اب دلمتلی کو اٹھا لیا جاتا ہے جوانیم جو پورا سفورٹ کرنے والے ہیں اب اس تالی کو اٹھا لیا جاتا ہے سارے سہارے کے کر کے ٹوٹ گئے لیکن اللہ رب العزت سارے سہاروں سے بلکہ سب کا سہارا ہے دنیا جب تک قائم رہ گی اسی کے سارے سارے دنیا قائم رہ گی دوستو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کردہ آپ علیہ السلام کو کے راستے میں جو لوگ کھنٹا بچھانے والے ہیں آپ علیہ السلام اسی خیریت پوشنے جاتے ہیں مکہ کے اندر ابھی آپ علیہ السلام کے جان سار سعبہ ہوتے نہیں گندی کے شمار میں آنے والے گونیوں میں شمار ہونے والے ہیں ایک مکہ میں تاجیر آتا ہے باہر سے اور اس کا اساسہ کہ جانب کا جو اساسہ تھا ابو جہل لوٹ لیتا ہے ابو جہل لوٹ لیتا ہے اس کا اساسہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خانے کعبہ میں تشریف فرما ہے ایک وہ بچارہ چلا رہا ہے میرا اساسہ لوٹ لیا کون مجھے دلائے گا اس سے کون آپس کرائے گا ابو جہل سردار ہے لوگ اسے خوف ہاتے ہیں ایک کافر بیٹا ہوا ازرائے مزاق کہہ رہا ہے کہ وہ صاحب جو ہاں کنارے جو نماز پڑھنے عبادت کرنے وہی دلوائیں گے ازرائے مزاق اس نے کہا تھا اس لیے کہ ابھی آپ کی جانسان سامبہ اتنے نہیں تھے کہ ابو جہل کا گریبان پکڑ کے کھیچ لیتے اور اساسہ دلوائے دیتے بتا انہیں مزاق کہا تھا کہ جو خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتا دوسروں کیا کرے گا لیکن اس کو نہیں معلوم جس کی جس کے سہرہ خدا ہے وہ ہر وقت طاقتور رہے چاہے تنہا ہو چاہے بھوج کے ساتھ ہو سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو تاجر جاتا ہے اجنبی مکہ میں جانے کے بعد گئتا ہے کہ میرا اساسہ میری تجارت کا سامان ابو جہل لیتے لیا ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں آپ ہی دلوائے کر سکتے ہیں سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بے شک میں ہی دلوائوں گا حق دلوانے کے لیے میں دنیا میں آیا ہوں اصاف قائم کرنے کے لیے دنیا میں آیا ہوں عدل قائم کرنے کے لیے دنیا میں آیا ہوں چنانچہ سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم اس تاجر کو لے کر پہنے ساتھ ابو جہل کے دروازے پہ جاتے ہیں دو بہر کے وقت ہے ابو جہل گھر میں موجود ہے آپ علیہ السلام نے دروازے کے کنبی کھٹ کھٹ آئے اس کی پوچھا کون نے فرمایا محمد اب نام سنتے ہوئی دنشت تاری ہو گئی روٹ تاری ہو گیا دروازہ کھلتا ہے کھاپنے لگا اور فوراں جو سامان تلہا کے حوالے کر دیا بعد میں لوگ اس کے سادھی تھے جن لوگوں نے ازراہ مزاد پھیجا تھا اس کے پاس وہ سوچے کے بھی ابو جہل کے پاس آئیں گے خالی آئیں گے ابو جہل کا کیا بھی کہلنے گے یہ یہ تو یتیم ہیں ان کے پاس ساتھی نہیں ہے ان کے پاس دستانی ہے بعد میں لوگوں نے پوچھا آخر تم نے کیسے وہ سامان دے دیا محمد سے در گئے کہیں نہیں جب انہوں نے دروازہ کھٹ کھٹایا اور میں نے دروازہ کھولا میں سامنے ایک اوٹ ایسا دکھائی دیا خوخار اوٹ کہ بھی میرے اس جبرے کو تباہ جگا میں نے فوراں ہوا ساتھ ان کو دے دیا یمین جانی باللہ ان کی مدد کی گیا اب علیہ السلام کی میرے دوستو وہ بڑیا جو آپ کے راستے میں کھڑا بھی چھتی ہے چند روز نہیں گرا سکی کھولا کر کر آپ نے پوچھا کہ کیا ہوا کہاں ہے وہ بڑی مائی کہاں چلی گئی جو راہ میں میرے کھولا بھیگا کرتی تھی لوگوں نے کہا وہ بیمار ہیں وہ بیمار ہے بڑیا اب علیہ السلام حضوکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے لوگ لے کر اور چند صحابہ کے ساتھ اس کی تیمارداری میں جاتے ہیں دوستو ذراعین بنوک کے سوچئے آج ہم کس کی تیمارداری کرنے جاتے ہیں اپنا بہت قریبی ہوتا ہے دشمن کی تیمارداری کون کرتا ہے ہمارے اور آپ کے آقا سید المرسلی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہے یہ کردان ہے یہ کررکٹر ہے کہ وہ بڑیاں وہ عورت جو ان کی راہ میں کھڑے بچھا کرتی تھی ان کے اوپر کھولا ڈارتی تھی جب بیمار ہوتا اس کی تیمارداری کرنے گئے یہ ہے ان کا قلدار میرے دوستو آج ہم کہنے کے لئے مسلمان ہیں لیکن ہمارا پوس ہی کہاں ہے ہمارا پوس ہی ہم کی اجداری ثانیوں سے پریشان ہے ہم کھانا کھاتے ہیں لیکن بھوکے نہیں یاد آتے ہم کپڑا پہنتے ہیں لیکن ننگے نہیں یاد آتے ہم پانی پیتے ہیں لیکن پیاسے نہیں یاد آتے ہمارے پاس مکان ہے لیکن بے مکان بے چھت کے نیچے جو آسمان کی زندگی گزارتے ہیں ان کا احساس نہیں ہوتا مارے گھروں میں کھانا پھینک جائے جاتا ہے لیکن بھوکوں میں احساس نہیں ہوتا اور بھوکوں کا والی اور غریبوں کا مولا محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیردار اور کلکتر تھا وہ خود بھوکے رہتے تھے اور دوستوں کو کھانا کھلانے والے تھے ان کے صحابہ کے بارے میں قرآن ناظر ہوتا ہے یہ لوگ ایسے ہیں بھوکے ہیں تنگست ہیں لیکن اس کے باوجود اپنے مو کا نوالا اپنے بچوں کو نوالا اور اپنے گھر کا نوالا سب کچھ اٹھا کر مہمانوں کو کھلا دیتے ہیں یہ ان کے صحابہ کی شان تھی دوستو آئیے ہم نے یہ اہد کریں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک پر یہ جو مجلس منقلد کی گئی ہے اس کو انتہائی سنجید کی سے اور اس نیت سے سنیں آج کے بعد ہم جب یہاں سے نکلیں گے ہمارے اور آقا سید المرکل مرسلی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے لائے جو اسلام لے کے آئے جو شریعت لے کے آئے ان کے پوری پوری اتباہ کریں گے ہم غریبوں کی دیگرے کریں گے ان کا نصب نہیں پوچھیں گے ہم بھوگوں کی دیگرے کریں گے ان کا مذہب نہیں پوچھیں گے ہم یتیموں کی دیگرے کریں گے ان کا خاندان نہیں پوچھیں گے جس طریقے ہمارے اور آپ کے آقا سید المرسلی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو دین دے گئے ہیں اس کے مطابع زندگی گذاریں گے وآقل دعوانا الحمدللہ رب العالمين